نمسکار خبردار میں سب سے پہلے آپ کو اتر پردیش میں راجنیتی میں ہو رہے اتار چڑھاپ کی جرچہ کریں گے جس میں مایواتی کو بی جے پی سے جان کا خطرہ دکھ رہا ہے لکھنو گیسٹ ہاؤس کانڈ کی بھگت بھوگی رہی مایواتی کو اس بار بھی خوف کھائے جا رہا ہے لیکن سواجوادی پارٹی سے نہیں بی جے پی سے مایواتی نے آج ایک وسپوٹا کاروب لگایا اور لکھنو گیسٹ ہاؤس کانڈ کی کہانی کو نٹن دے دیا میری ہتیا کرانے کے مقصد سے کرایا گیا لکھنو کے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کانڈ کے جنمیدار پولیس عدکاری کو پولیس بیبھاگ کا سب سے بڑا اوڈھا دے کر آج سب سے بڑا اوڈھا دے کر کیا بی جے پی کی سرکار میری ہتیا کرانے کی شراک میں تو نہیں ہے وہ پھولی تاستہ پھر یاد آ رہی ہے مایواتی کو موت کا ڈھر ستا رہا ہے گیسٹ ہاؤس کانڈ کا جن رہ رہ کر در آ رہا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ 1995 میں جس سماجوادی پارٹی سے جانی دشمنی ہو گئی تھی وہ اب جگری دوست بن گئی اور جو بی جے پی مکھی سنرکشک بن کر ساتھ کھڑی تھی اسی سے جان کو خطرہ دکھ رہا ہے یہاں میرا یہ بھی کہنا ہے کہ میری ہتیا کرانے کے مقصد سے کرایا گیا لکھنوں کے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کانڈ کے جمعے دار پولیس ادکاری کو پولیس بیبھاگ کا سب سے بڑا اوڈھا دے کر آج سب سے بڑا اوڈھا دے کر کیا بی جے پی کی سرکار میری ہتیا کرانے کی فراک میں تو نہیں ہے تاکہ پھر بی ایس پی کا مومنٹ ہی دم توڑ دے یہ بھی اتی گمبیرتہ سے یہاں سوچنے کی بات ہے دو جون 1995 کی وہ کہانی آج پھر سے یاد کرنے کی ضرورت ہے مائیواتی نے سمرتھن واپس لے کر مولائیم سرکار کی چولے ہلا دی تھی لکھنوں کے گیسٹ ہاؤس میں مائیواتی اپنے ویدھائکوں کے ساتھ موجود تھی سماجوادی پارٹی کے سمرتھکوں نے گنڈا گردی کی حدیں پار کر دی مارپیٹ کی بی ایس پی ویدھائکوں کو اگوا کر لیا گیا مائیواتی کے ساتھ شرمناک بچ سلوکی کی گئی تب مولائیم نے کیا کہا تھا اور کلیان سنگھ نے کیا کہا تھا یہ بھی سن لی جی اگر مائیواتی کا دروازہ کھل گیا ہوتا تو اس دن ملائیم سنگھ مائیواتی کی حدتیا کرانے کے ساتھ شرچ چکے تھے مہلا تھی اس لیے ہم کچھ کہا نہیں سکے اگر مہلا نہیں ہوتی اور کانچی رہم خود ہوتے تو آپ کچھ کہتے وہ بھی کیا دن تھے بی جے پی اور بی ایس پی کے بیچ دو بہنوں والے رشتے کی ویترنی بہ رہی تھی کل کے دوست ملائیم سنگھ مجرم بن رہے تھے اور کل کی دشمن بی جے پی بینا شرط مائیواتی کو مکش منتری کا مکڑ سوپنے کو تیار تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پنچائیت لیول کا آدمی تھا مجھے کچھ آخری دنوں میں لگنے لگا کہ پنچائیت لیول کے آدمی کو میں نے چیپ میریسٹر بنا دیا لیکن اس کی دل سے اس بھی زیادہ پنچائیت میں ہے لیکن اتیت کو سنبھال کر رکھنے سے کیا حاصل ہونے والا مائیواتی نے راجنیت کے مرم کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا ہے مائیواتی نے گیسٹ ہاؤس کانڈ کی فائل میموری سے ڈیلیٹ کر دی ہے سماجوادی پارٹی سے دوستی کی نئی فائل کھل چکی ہے اب مائیواتی کے لیے ملائیم صرف اکھلیش یادو کے پتا ہے اور اکھلیش یادو مائیواتی کی امیدوں کے نئے چراغ ملائیم سے جتنی ہی نفرت تھی اکھلیش سے مائیواتی کو اتنا ہی لگاو ہے جب دو جون سن 1995 کو لکھنوں میں سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کانڈ ہوا تھا تو تب سپا کے ورطمان راستی ادیکش سری اکھلیش یادو کا راجنیتی سے دور دور تک کا کچھ بھی واسطہ نہیں تھا اور تب پھر اس گھرنیت وہ کبھی بھی نہ بھلائے جانے والے سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کانڈ کے لیے سری اکھلیش داس کو کیا جمعیدار خیرانہ نیائی سنگت میں اچیت ہوگا میں سمجھ کیوں یہ قطع بھی اچیت نہیں ہوگا تو یہی سیاست ہے جس سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں نے مائیواتی کو قید کیا جان سے مارنے کی کوشش کی وہ آج عزیز ہے اور جس بی جے پی نے آگے بڑھ کر سرکار بنوائی اس پر ساجش کا شک ہو رہا ہے کیونکہ گومتی میں کافی پانی بہ چکا ہے سماجوادی پارٹی کے ساتھ جانا مائیواتی کی مجبوری ہے اتیت نکل چکا ہے بھوشی کا بھے اور چنتہ ہے شیویندر شروہستف لکھنو آج تا مائیواتی نے صاف کر دیا ہے کہ اسطیتھو کی لڑائی میں بنے رہنے کے لیے وہ کس طرح اور کس رہا پر تیاری کر رہی ہیں جانے کی بے شک راجزوہ چناب میں سماجوادی پارٹی کا سمرتھن ان کے ایک لوتے امیدوار کے لیے سنجیرنی نہیں بن پایا لیکن مائیواتی اس بار دور کی سوچ رہی ہیں اس لئے اکھلیش یادف کے بارے میں ان کا نظریہ ملائم سے بلکل الگ ہے سریع اکھلیش یادف بہت سمجھدار ہے سپا بے بسپا کی آئی نزدیکی میں تیل بھر بھی اثر پڑنے والا نہیں جن سماج پارٹی کی نیتا اسے مائیواتی جی کا بھی میں بہت بہت دھنواد دوں گا بوہا نے تیہ کر لیا ہے بھتیجے سے بھائی چارہ بنا رہے گا بھلے ہی راجے سبھا کی چناؤں میں بی ایس پی کا امیدوار ہار گیا بھلے ہی سماجوادی پارٹی گھورکپور اور پھونپور کی جیت پر بی ایس پی کو ریٹرن گرپ دینے سے چوک گئی لیکن بوہا بھتیجے کی جگل بندی پر زندہ بات جاری رہے گا کہ کل جو بھی راجے سبھا کا نتیجہ آیا ہے اس سے سپھا بے بسپھا کی آئی نزدیکی میں تیل بھر بھی اثر پڑھنے والا نہیں ہے اور اس سے اب آگے چل کر بی جے پی کا یہ سڑینتر ان کو اور بھی جیادہ مہنگے پڑھنے والا ہے یہ مائیواتی کے الگ الگ انداز والا بیٹنگ پردرشن ہے جس میں وہ ہر بڑھا کر وکٹ دینے کو تیار نہیں دیکھ رہی اس کی جگہ مائیواتی ایک اکرن جوڑ کر بڑا اسکور کھڑا کرنے والی پاری کھیل رہی ہے ان کا یوں آ کر پریس کانفرنس کرنا اور بہت ساپ بوئی سے سماجواتی پارٹی سے رشتے کی طرف داری کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ پہن جی کو دوہزار انیس کا خیال آ رہا ہے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ باہ باہ بڑے لڑوں کھائے ہوں گے رات بھر اب مائیواتی بہت گرم مجاز کی ہے یہ الائنس ٹوٹ جائے گا یہ جو ان میں تالبین بل رہا ہے اسے یہ خراب ہو جائے گا اور پھر انیس میں جب چناب ہوگا دوہزار انیس میں لوگ سبا کا ہماری بلے بلے ہو جائے گی میرے کال آج میری پریس کانفرنس کے بعد آج پھر ان کی حالت خراب ہو جائے گی ایسا بھی نہیں ہے کہ مائیواتی کو اپنی اکلوتے امیدوار کی ہار کا ملال نہ ہو ملال تو دل کی گہرائیوں تک ہے لیکن سماجواتی پارٹی سے رشتے کے خاتر مائیواتی دل کے درد کو فلحال دفن کر دینے کو تیار ہو گئی ہے جبکہ کل ان کے سڑیانتر کو کچھ حد تک دھول چٹائی جا سکتی تھی یدی سپا مکھیا سری اکھلیس یادب کونڈا کے راجہ بھائیہ کو جسے ایک زمانے میں بی جے پی کے لوگ کونڈا کا گونڈا کہہ کر پکارتے تھے تو اس کے وے جھوٹے وے فرے والے مکڑ جال میں نہیں فستے تری اکھلیس یادب ابھی راجنیتی میں زیادہ تجربے کار نہیں ہے ابھی وہ حالانکہ کئی سال ہوگے دھرے دھرے تجربے کار ہو جائیں گے ان کو بھی ان کو جواب دینا آ جائے گا تھوڑا سمیں جرور لگے گا بی ایس پی ایس پی کے رشتے کی اس نئی کیمیسٹری میں اکھلیس بھی فیوکول فیٹ رہے ہیں ادھر مائیواتی نے راجہ بھائیہ سے رشتے پر بھڑاس نکالی تو چھوٹتے ہی اکھلیش نے راجہ بھائیہ کی تاریف والا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا اس کی جگہ بھوا کی تاریف والا نیا ٹویٹ جاری کیا گیا میں مائیواتی جی کے نظریہ کا سواگت کرتا ہوں ہم راشت نرمان کے ان کے مشن میں پوری مضبوطی سسادھ ہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کل سے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے لڈو ان کے من میں پھوٹے کہ خود ہی برط میں لڈو کھا گئے تو کم سے کم اب مجھے لگتا سدمے میں چلے گئے ہوں گے وہ طاقتے مائیواتی کی بیٹنگ پلانننگ سے صاف ہے کہ وہ بی جے پی کی گوگلی پر وکٹ نہیں گوائیں گی گورکپور پھولپور کا فارمولا آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ اس فارمولے کے باہر بی ایس پی کا بھی کوئی وجود نہیں رہنے والا یہ وہ اچھی طرح سمجھ چکی اکھلیش سے گٹ بندن وہ آخری انٹیبائٹک ہے جس سے پی ایس پی کی تندرستی لڑ سکتی ہے اس لئے مائیواتی جی جان سے رشتہ بچانے میں لگی ہے ورنہ دید کا مان آسانی سے نہیں بھولائے جاتا لکھنوں میں شیویندر شیوازتف کے ساتھ آج تک دیں چارہ گھڑالے میں لالو یادف کی زامنے آج جیون کاراواز کا خطرہ دکھ رہا ہے سی بی اے کی سپیشن کورٹ نے دمکا کوشاگار کیس میں لالو کو الگ الگ جرم میں ساتھ ساتھ سال کی سزا دے دی ہے اب یہ صاف نہیں ہے کہ سزا ساتھ ساتھ چلے گی الگ الگ اگر الگ الگ چلے تو چودہ سال لالو کو جیل میں ہی رہنا ہوگا آنے والے سمیہ میں ایسی شکتیوں کو موتور جواب دینے کا کام کریں گے اور جب تک بھاجپا اور جنتہ دل کو ہم لوگ رگر رگر کے بیہار کی دھرتی سے دھو نہیں دیتے ہیں تب تک پورے RJD کے نیتا یا کارکرتا یا بیہار کی جنتہ سانس لینے والی نہیں ہے تیجس بھی بی جے پی کو رگر رگر کر دھو سکتے ہیں لیکن فیلحال تو چارہ کیس میں ان کے پتا لالو یادب کو عدالت ہو رہی ہے سی بی آئے کی سپیشل کوٹ نے لالو کے بھوش پر سزا کی ایسی موٹی لکیر کھیج دی ہے کہ اب لالو کا راج نیتی میں ہونا اور نہ ہونا برابر رہ لیا ہے اس لئے RJD میں لالو کے بینا سب سونا جیسے حالات ہیں دیکھیں انتہا ہے انتہا ہے اور کیا کہوں ہم لگاتار اس بات کو کہتے رہے کہ لالو جی کسرووار اس لئے ہیں کہ انہوں نے ستہ پرتستان کے عبیاء کرن بدل دیا لالو جی کسرووار اس لئے ہیں کہ انہوں نے اوپیکشتوں وانچتوں کے پوری راج نیت کو آمول چل اس میں پڑی برتن کر دیا پنچ پرمشور پریمچند والے اب رہے نہیں کیونکہ جو ساکچور ثبوت ہے وہ انہوں سندھان کی ایجنسیا مہیا کرا دی ہم لگاتار یہ کہتے رہے کہ سی بی آئی نے بوچڈ اپ انویسٹیگیشن کیا رشتی کے خاص کائل ہیں کیونکہ لالو جی کی مہربانی سے وہ راجی صحبہ میں پہنچ گئے ان کا دکھی ہونا بنتا ہے دکھی تو لالو کے ابھیند مطر شیوانن تیواری بھی ہیں کیونکہ لالو جی سے رشتہ بہت پرانا ہے یہ جان لے کہ لالو جادو مکنے والے نہیں ہیں برشتہ چار کا ایک سیک کھلا سا ہو رہا ہے ان پر کوئی جانچ کرنے والا نہیں ہے مان کے چلا جا رہا ہے کہ لالو جادو سب برشتہ چاری ہیں لالو جادو کو فانسی پر لٹکا دو دیش میں سدہ چار کی گنگا بہنے لگے گی اسی دنگ سے سب کچھ جو ہے چل دا ہے تو اس کا جو ہے 2019 کے چناؤں میں جنتا کی طاقت کے ساہرے ہم لوگ جو ہے محتوڑ جواب دیں گے باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا آر جیٹی کا دکھ بہت گہرا ہے لالو جی ستاعت سال کی سزا میں نبے ہیں یا چودہ سال کی سزا کا چگرویو بھوگنا ہے اس پر بھی پیچ ہے لگتا تو یہی ہے کہ لالو جی کو چودہ سال کا برواز بھوگنا پڑ سکتا ہے چارہ کیس میں چوتھی بار لالو کو سزا ہوئی ہے چائباسا کوشاگار سے سیتیس کروڑ ستر لاکھ روپے کی نکاسی میں پانچ سال کی سزا ہوئی تھی دیوگھر سرکاری کوشاگار سے چارہ سی لاکھ تریپن ہزار کی نکاسی میں سارے تیم سال کی سزا ہوئی چائباسا کوشاگار سے تیتیس کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ روپے کی نکاسی میں پانچ سال کی سزا ہوئی دمکا کوشاگار سے ساٹھ لاکھ کی نکاسی میں ساتھ ساتھ سال کی سزا اور اب اگر دمکا کیس میں ساتھ ساتھ سال کی سزا الگ لگ بھگتنی پڑی تو لالو جی چودہ سال جیل میں ہی رہیں گے یعنی عمر قید کی سزا جیسی ہوگی پھر ارچیدی کا کیا ہوگا فیملی کا کیا ہوگا دوستوں شبچنتکوں کا کیا ہوگا اس لئے لالو کنبے میں آکھ روش کی آواز ہر طرف سے آ رہی ہے شترگن سنہ جیسے نئے نویلے شبچنتک بھی پریشان ہے اس لئے بیہاری بابو ماتم پرسی کرنے خاص طور سے اسپطال پہنچ گئے جہاں لالو بھرتی ہیں بہت بڑیہ ملاقات ہوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی پولٹیکل انگل نہیں تھا لیکن ہاں ایموشنل ری یونین ضرور تھا لالو یادہو نا صرف دیش کے اور بیہار کے بہتی جانے میں آنے پہچانے اور سمانیت نیتاں ہیں ماس لیڈر ہیں اس سے بڑیہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیہار دیوست میں بیہار کے سپود بیہار کا لال بیہار کا ہر معاملے میں خاص طور سے راجنیتی معاملے میں گورو لالو یادہو ان سے مل کر ان سے اپنی پیار محبت ان سے ان کے حال چل پوچھا جائے لالو ہیں تو بیہار میں آر جیڈی کو طاقت ہے حوصلہ ہے امید ہے تیجج سوی تو بھی راجنیتی میں نئے نویلے ہیں حالات بہت جٹل ہیں نیتیش ہیں بی جے پی ہے موڈی ہے اس لیے آر جیڈی کے سامنے اب خود کو سنبھال کر آگے بڑھنے کی چنانتی ہے دھمکہ سے دھرمویر سنہا کے ساتھ سجید کمار جا پٹنا آج تک ایموشنل ری یونین یا پولٹیکل الائنمنٹ شدرگنجی خبردار میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ سماج کا دم توڑتی انسانیت کا ایک ایسا ثبوت جسے دیکھ کر آپ کا دل تہل جائے گا بلند شہر میں پنچائد کے آدیش پر سیکڑوں گاؤں والے کہ سامنے ایک شخص نے اپنی پتنی کو پیڑ سے باندھ کر بیلٹ ڈنڈے سے سات گھنٹے تک پیٹا سن کر ہی روک آپ جاتی ہے سوچیں جس پتنی نے یہ سہا ہوگا اس کا کیا ہوگا تصویریں دیکھ کر آپ کو بھرم ہو سکتا ہے کہ آپ ہندوستان میں نہیں بلکہ تالیبانستان میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں اور نہیں بلکہ اتر پردیش میں ہوا ہے منچائد کے فرمان کے بعد پتی نے سیکڑوں لوگوں کے پیچ پتنی کے ہاتھ پیڑ سے باندھ دیئے اور بیلٹ سے پیٹتا رہا مہلا چھیکتی رہی اور لوگ کانوں میں تیل ڈال کر سنتے رہے نہ کسی نے روکا نہ کسی نے ٹوکا مہلا کا خصور بس اتنا تھا کہ وہ اپنے دیور کے ساتھ کسی رشتے دار کے پاس گئی تھی جب گاہم والوں کو اس کی جانکاری ہوئی تو پنچائد بلائی گئی اور پھر تالیبانی پنچوں نے پتی کو اپنی پتنی کی پٹائی کا حکم سنایا پنچائد نے دھمکی دی تھی کہ اگر حکم کی تعمیل نہیں کی گئی تو اسے جان سے مار دیا جائے گا لہٰذا پتی نے پتنی کے ہاتھ باندھیے اور دنہ دن بیلٹ بھانچ ڈالے گھٹنا دس مارچ کی ہے تماش بین بنی بھیڑ مہلا کو پٹتا دیکھتی رہی کسی نے روکا نہیں لیکن ویڈیو ضرور بنا لیا ویڈیو وائرل ہوا تو ہڑ کمپ مچ گیا پولیس پرشاسن ایکشن میں آیا زلے کے ڈی ایم اور ایس ایس پی گاؤ پہنچے ڈی ایم مہودیا نے سختی دکھائی رشتے داروں اور گاؤ والوں کو ہڑکایا گاؤ پہنچے ڈی ایم نے پیڑیت مہلا سے بند کمرے میں بات کی مہلا نے رو رو کر اپنا دکھڑا سنایا مہلا سے بات کرنے کے بعد پریوار اور رشتہ داروں کی خوب لانت ملانت ہوئی مہلا کی پیٹائی کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد پتی اور گاؤں کے پردھان سمیت تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا دیکھیں گھٹنا کئی دن پور کی ہے کل یا ویڈیو جیسے ہی ہم لوگوں کو پرابت ہوگا تتکال سنگیان میں لیتے ہوئے اس میں اس پیڑیت مہلا کو پولیس نے بھلایا اور اس کی طرف سے پہلیل لے کے سسنگت دھاراوں میں ابھیوک پنجی کرت کر آیا جس میں کی اس پنچایت کے آیوجت کرنے والے پور پردھان اور اس کی پیٹائی کرنے والے اس کے پتی دوسرے آروپیوں کی پہچان کی جا رہی ہے اور کاروائی کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن اس گھٹنا سے جو سوال کھڑے ہوئے ہیں وہ واقعی چھک جھوڑنے والے ہیں سب سے بڑا سوال یہ کہ پنچایت کو ایسے فرمان سنانے کی ہمت کہاں سے آتی ہے سوال یہ بھی کہ کیا پنچایت واقعی اتنی طاقتور ہے کہ اس کے حکم پر انگلی اٹھانے کی کوئی ہمت کرتا مکل شرما بلند شہر آج تک پنچایت کے تگلکی فرمان پر شیطان بن جانے والے سماج کو اپنی اس حرکت پر شرمانی چاہیے ہاتھ دیکھیں کہ جب پولس نے لوگوں سے پوچھتا اچھ کی تو لوگ محلہ کو ہی ذمہ دار ٹھرانے کی کوشش کرنے لگے جبکہ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پنچایت کے فرمان پر محلہ کو گاؤں والوں کے سامنے پیڑ سے باندھا گیا اور بیلڈ ڈنڈوں سے پیٹا گیا اس دوران محلہ رحم کی بھی بانگتی رہی قریب سات گھنٹے تک محلہ کو اسی طرح پیٹا جاتا رہا ہے اور اس دوران اس کا فیڈیو بھی بنا لیا گیا اور جب محلہ پہ ہوش ہو گئی تو اسے پیڑ سے لٹکا ہوا چھوڑ دیا گیا اس دل دیلا دنے والی گھٹنا کو پنچایت کے آدیش پر انجام دیا گیا تھا وہ بھی گاؤں والوں کی آنکھوں کے سامنے لیکن پولس نے اس معاملے میں پیڑت محلہ کے پتی سمیت سات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے پیڑت محلہ کا بیان بھی لے لیا گیا ہے اور اس معاملے میں آروپی پتی کے علاوہ دو اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے علاقے کے ڈی ایم نے اس گھٹنا کی جانچ کے آدیش دی دیا ہیں نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق محلہوں کے خلاف اپراہت کے معاملے میں اتر پردیش دیش کا سب سے کرور راج ہے جہاں دوہزار پندرہ میں پتی اور رشدداروں کی کرورتہ کے آٹھ ہزار چھے سو ساٹھ معاملے درج ہوئے تھے اور یہ سنکیہ دوہزار سولہ میں بڑھ کر گیارہ ہزار ایک سو چھانسٹ ہو گئی تھی ایک طرف تو وہ آتنگبادی ہیں جنہیں پاکستان ہندوستان کی دھرتی پر بھیجنے کے لیے بے چین رہتا ہے لیکن پاکستان کی دھرتی پر ایک آتنگبادی ایسا بھی ہے جسے پاکستان دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھتا ہے اور اس آتنگبادی کا نام ہے داؤ دبرائم جو صرف بھارت کا ہی موسٹ وانٹڈ نہیں ہے بلکہ ایک گلوبل ٹیوریسٹ ہے جو پاکستان میں آئیس آئی کی چطر چھایا میں رہ کر پوری دنیا میں ڈرگز ہتھیاروں کا انٹرناشنل سودا گرپن بیٹھا ہے جس کے بارے میں بھارت کئی بار دنیا کو آگا کر چکا ہے لیکن اب امریکہ نے بھی مانا ہے کہ پاکستان میں بیٹھے داؤ دبرائم کی ڈی کمپنی اب میکسیکو کے بدنام ڈرگ مافیا سے سیدھ ہی ٹک کر لے رہی ہے ڈرگ تسکری کا کنگ کون داؤ دبرائم ہتھیار تسکری کا کنگ کون داؤ دبرائم حوالہ کاروبار کا کنگ کون داؤ دبرائم نکلی نوٹوں کے کاروبار کا کنگ کون داؤ دبرائم انڈر ورڈ کی دنیا کا انٹرنیشنل نام داؤد ابراہیم صرف بھارت کا ہی دشمن نہیں بلکہ داؤد ابراہیم اب پوری دنیا میں اپنے کالے دھندے چمکا رہا ہے ڈی کمپنی کی اس طرح پوری دنیا میں اپنا پیر پسار رہی ہے اس کا خلاصہ امریکہ کی سنصد میں ہوا ہے امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر لویس شیلی نے امریکی سنصد میں یہ خلاصہ کیا ہے کہ میکسیکو کی ڈرگ مافیا کی طرح ڈی کمپنی نے نشیلے پدارتوں کی تسکری کے لیے کئی دیشوں میں پاؤں پسار لیے ہیں اور اس نے ایک شکتشالی سنگٹھن کے عروپ اختیار کر لیا ہے ڈی کمپنی، عوید ہتھیاروں، نکلی ڈی وی ڈی اور حوالہ کاروبار کے ذریعے دنیا میں آتنکوادیوں اور اپرادیوں کو عوید دھن سپلائی کرتی ہے ڈی کمپنی جس کا مخیہ ہے داؤد ابراہیم وہ داؤد ابراہیم جو بھارت میں سیکڑوں نردوش لوگوں کا ہتھیارہ ہے وہ داؤد ابراہیم لگاتار اپنے کالے دھندوں والے سامراجے کو پوری دنیا میں فیلا چکا ہے یعنی اب داؤد ابراہیم صرف بھارت کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا دشمن بن چکا ہے بھارت ہمیشہ سبوتوں کے ساتھ پورے داؤد ابراہیم پاکستان میں ہے پاکستانی سینا اس کی رکھشک ہے اور پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اشاروں پر داؤد ابراہیم کے کالے کاروبار کا سامراج پھل پھول رہا ہے بھارت کے اس دعوے پر امریکی سنسد نے بھی اپنی مہر لگا دی ہے بھارتی اممول کے داؤد ابراہیم کی پاکستان میں استحت کرائیم ٹیرر گروپ ڈی کمپنی نے اپنے کالے دھندھوں کو عبود پورو طریقے سے بڑھاتے ہوئے کراچی کو ڈرگ تسکری کا اڈڈہ بنا دیا ہے ڈرگ تسکری کے کاروبار میں ڈی کمپنی نے خود کو ایک طاقتور انتر راشتی کرائیم ٹیرر سنگٹن کے طور پر کھڑا کر لیا ہے امریکی سنسد میں پیش یہ ریپورٹ صرف داؤد ابراہیم ہی نہیں بلکہ پاکستان کے کارناموں کا بھی کچھا چٹھا کھولتی ہے جو ابھی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ گلوبل ٹیررسٹ داؤد ابراہیم اسی کی زمین پر کھڑا ہو کر آتنک اور انڈر ورڈ کے سامراجی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے جو دنیا کے تین سب سے بڑے ڈرگ پروڈکشن سینٹرز ہیں ایک تو پرمبیا میں دوسرا آپ کا گولڈن کریسنٹ ہے جو ایران، افغانستان اور پاکستان کے بعد ہم سے یہاں پچھو سو ملین ٹن ایمیلی ڈرگز پروڈیوز ہوتی ہے پھر ہمارے ایسٹ میں گولڈن ٹرائنگل ہے تھائیلیڈ لیوس اور مینمار جہاں تقریباً پندرہ سے سولہ سو ملین ٹن کی ڈرگز بینفیچر ہوتا ہے وہ بھی آئی ایس آئی بڑے پیمانے پر وہاں سے حاصل کر رہا ہے اور پھر ڈی کپنی تا نیٹ ورک کوئی دنیا نے پھیلا ہوئے اس کے سلیپرز ہیں کے موڈیوز ہیں جن کے مادیم سے دنیا بھر میں اس کو بھیج رہے ہیں بھارت جو کہتا آیا ہے اس پر امریکہ نے مہر لگا دی ہے ڈاؤد ابراہیم پاکستان میں تھا پاکستان میں ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ ڈاؤد آخر کب تک پاکستان میں رہے گا لگا تار اب دیکھئے پچھلے تین چار سال میں ہماری آتنکواد کے خلاف جو ہماری لڑائی ہے اس میں ہر دیش سے خاص کر بڑے دیشوں سے ہمیں اس پرکار کی مدد مل رہی ہے میں مانتا ہوں اس کے بعد پاکستان اور زیادہ ایمبریسٹ فیل کرے گا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ڈاؤد پاکستان میں ہے اور اب تو امریکہ نے بھی مان لیا ہے کہ ڈاؤد نے کراچی میں ڈرگ تسکری کا اڈا بنا لیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ داؤد کے رکشک بنے پاکستان کو کیا اور کیسے سبق سکھاتا ہے انیم دو بنر جی کے ساتھ آج تک بیورو بتائیے اب داؤد کے لیے بھی ہم امریکہ کا موت آکیں گے خیر ویسے ایسا پہلی بار نہیں ہے جب داؤد ابراہیم کے کالے دھندوں سے جڑی کوئی ریپورٹ سامنے آئی ہو پاکستان کی پناہ میں کھل کر انڈر ورل پر آج کرنے والے داؤد ابراہیم کے اپراد کی دنیا میں توتی بولتی ہے دنیا کی پرتشت فوبز میکزین کے مطابق کولمبیا کے کوکھیاد ڈرگ مافیا پابلو ایسکوبار کے بعد داؤد ابراہیم دنیا کا دوسرا سب سے امیر کرمینل ہے دنیا بھر میں داؤد ابراہیم کے کل سمپتی کی قیمت چھ سو ستر کروڑ ڈالر سے بھی زیادہ ہے داؤد کا نیٹورک اور سمپتی دوبائی پاکستان اور برٹن سمیت لگ بگ سولہ دیشوں میں پھیلی ہوئی ہے داؤد ابراہیم کے اوپر دنیا بھر کی سرکچہ ایجنسیوں نے ڈھائی کروڑ ڈالر کا انام گھوشت کیا ہوا ہے اس کے بعد جو داؤد ابراہیم پاکستان میں ڈھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے سامراج جکو پھیلانے میں چھٹا ہوا ہے ایک برٹش ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں داؤد ابراہیم اککس ناموں سے جانا جاتا ہے تاکہ اسے دنیا کی نظروں سے چھپا کر رکھا جا سکے لیکن اپراد ہی چاہے کتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن قانون کے شکنجے میں ضرور خستا ہے اس لیے بس وقت داؤد کے ساتھ چل رہا ہے ورنہ کون جانے کب داؤد ابراہیم کا حال بھی اسامہ بن لاتن جیسا ہو جائے اور خبردار میں آپ دیکھئے آج کا خبردار ایپ ڈیٹ موڈی سرکار کے خلاف عوشواز پرتاو کو لے کر بی جے پی اتحق شامل شاہ شانیوار کو گوہاٹی میں پارٹی کارکارتاؤں کی ریلی میں عمیت شاہ نے کونگری صدحکش راہل گاندی پر بھی نشانت ساتھا کونگری صدحکش راہل گاندی کا کرناٹک میں ٹیمپل رن جاری ہے کرناٹک کی چناوی مشن پر نکلے راہل گاندی نے آج مہا چابونڈشوری مندر میں پورے ویدھی ویدھان سے پوجا پاٹ کیا پھر وہ مہسور میں چھاتراؤں کے بیچ پہنچے اور روڈ شو کیا تھوڑا وقت نکال کر راہل چائے کے دکھان پر چسکیاں لیتے بھی دکھے ایڈی اور سی بی آئی نے پی این بی گھوٹالے کے آروپی ہیرہ کاروبارین دیرہ موڈی کے مومبائی اسطحط گھر پر چھاپے ماری کی ہے جس میں جانچ ایجنسیوں نے دس کروڑ روپائے کی قیمت کے ہیرے کی انگوٹھی اور ایک ایم ایف حسین کی پینٹنگ سمیت پچیس کروڑ روپائے کا سامان زبط کیا ہے دلی کے نریلا میں باروی کی ایک چھاترہ نے چھڑ چھار سے تنگ آ کر خودکشی کر لی چھاترہ کا شو گھر میں پنکھے سے لٹکا ملا لڑکی نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں آسپاس کے لڑکوں کو اپنی موت کا ذمہ دار بتایا سوسائیڈ نوٹ میں لڑکی نے لکھا ہے کہ لڑکے اسے جینے نہیں دے رہے اور چھڑکانی سے تنگ آ کر وہ خودکشی کر رہی ہے ڈھارہ 306 اور فاکسو ایکٹ کے اندر کیس ریجسٹر کر لیا گیا ہے اس کیس میں سسپیکٹ جو کی مائنگ نام کا ایک یوک سامنے آیا ہے مائنگ کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ابھی اپسکارڈ کر رہا ہے خبردار میں آج کے لیے تھے رہی کہیں مجھ جائیے دیکھتے رہے آج لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی